اپنے دیں گے آقا کی نوکری کے لیے اور اپنا سرمایہ شفاعت لے کے جانا ہے دست بہ دست سودائے نوکری کرو حضور کی شفاعت لے جاؤ حضور کی درود و سلام کی نوکری اور میں خاص بات آپ کو بتا دوں کوئی عمل اور کوئی عبادت دنیا کی ایسی نہیں جس کا قبول ہونا حتمی اور یقینی ہو اور پتی ہو کوئی عبادت ہے سی نہیں آپ عمر پر نماز پڑھیں ساری رات کڑے ہو کے نفل پڑھیں اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے ساری عمر جا کے حج کرتے رہیں اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے میری بات آپ کی سمجھ میں آئی زکاة دیں صدقہ خیرات کریں اس کی مرضی قبول کرے وہ مالک ہے مرضی تو نماز پڑھنے والے کی نماز کو یہ ریاکار ہیں یہ نمازی ریاکار ہیں دو زخمے جائیں گے مالک ہے ہم نماز سمجھ رہے ہوں وہ ریاکارار دے دے ہم روزے رکھ رہے ہوں ہم روزے رکھ رہے ہوں صبح صبح سہری اور را شام کو افطاری اور وہ کر دے کم من سائم لیس لہو من سیامہی اللہ جو والآچ کتنے روزے دار ہیں جسے اپنے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا ہم روزے رکھتے رہے ہیں اور وہ کہے یہ نیری بھوک اور پیاس ہے وہ مالک ہے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی قبولیت حتمی قطی اور یقینی ہوئی ہر عمل اور ہر عبادت کی قبولیت زنی ہے کیا ہے بولیے کہتے ہیں ہر عبادت اور عمل نماز روزہ حج زکاة عمل صالح صدقہ خیرات جہاد حدیث میں تفصیلات آئی ہیں ہر عبادت اور عمل زنی القبول ہے کیا زنی القبول ہے چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے ایک عمل درود و سلام ایسا ہے کہ جو کبھی بھی زنی نہیں ہے وہ قطعی القبول ہے وہ قطعی القبول ہے ادھر درود پڑھنے والے نے درود و سلام پڑھا اس علمے قبول ہو گیا قبول ہو گیا اس علمے قبول ہو گیا درود و سلام یاد رکھ لیں کسی کا بھی رد نہیں ہوتا کسی کا بھی رد نہیں ہوتا کسی فاسے کو فاجر کا بھی رد نہیں ہوتا کسی فاسے کو فاجر کا بڑے سے بڑے گناہگار کا بھی ہر عمل رد ہو سکتا ہے درود و سلام رد نہیں ہوتا کیوں کہ درود ہے کیا درود ہے اللہ تعالیٰ حضور پر درود بیج اس کو درود کہتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد درود یہ ہے کہ اے اللہ حضور پر رحمتیں بیج اور حضور کی آل پر رحمتیں بیج بس اس کو درود کہتے ہیں عمل کیا ہے آپ نے کہا اے اللہ حضور پر درود بیج رحمتیں برکتیں بیج یہ جو آپ نے کہا یہ درود ہے اب یہ رد ہو سکتا ہے وہ تو کہتا ہے تم پیدا نہیں ہوئے تھے میں تب سے بھیج رہا ہوں اور بھیجتا رہوں گا میں بھیجتا ہوں تو آپ نے وہ عمل کیا جو عمل خود خدا کر رہا ہے ہر عمل اس لیے رد ہو سکتا ہے کہ اس عمل کا عامل خدا نہیں ہے درود اس لیے رد نہیں ہوتا کہ اس کا عامل خود خدا ہے اس کا عامل خود خدا ہے اس لیے یہ قطعی القبول ہے قطعی القبول تو گویا کوئی ایک عمل تو ایسا پلے ہو جس کے بارے میں یقین کے کہہ سکیں کہ یہ رد ہونا ہی نہیں ہے اس پر فخر کرو یہ رد نہیں ہے تو ہمیں فرمایا آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا حکم دیا اللہ پاک نے کہ درود بھیجو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ خدمت ہے نوکری ہے محبوب کی نوکری ہے اور اس کا جواب آقا علیہ السلام نے سات ارشاد فرما دیا فرمایا اللہ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے اب اس میں ایک اور تیسرا نکتہ بڑا توجہ طلب ہے تیسرا وہ یہ کہ ہمیں جب حکم دیا اللہ پاک نے کہ یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وصلی متسلیم ایمان والو حضور علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلام بھیجو ہمیں حکم دیا کہ تم درود بھیجو جب یہ حکم دیا جائے کہ درود بھیجو جب اس نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو میری عبادت کرو میری نماز پڑھو تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نماز میں الحمدللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ایجا کا نعبودو و ایجا کا نستعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہم تیری ہی بولیے کیا کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے تو کہتے ہیں نا اس نے حکم دیا نماز پڑھو میری عبادت کرو ہم کہتے ہیں باری طالعہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس نے کہا یا یوہ اللہ زین آمنو سلو علیہ و سلیمو تسلیمہ ایمان والو مجھ پر درود بھیجو میرے محبوب پر درود بھیجو اور سلام بھیجو جب یہ حکم دیا تو ہمارے اوپر درود واجب ہو گیا فرض ہو گیا اب چاہیے تھا کہ ہم بھی جواب میں یوں کہتے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں طریقہ یہی ہے نا ہمیں حکم دیا تھا نا ہمیں حکم دیا کہ تم درود بھیجو بات سنو فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے جیسے اس کی شان ہے جیسے اس کا منشاہ ہے وہ بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں جیسے ان کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے اب ان دو درودوں کے بعد حکم دیا یا جوہلزین آمنو سلو علیہ ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور سلام بھیجو اب چاہیے تھا ہمیں حکم ہے نا کہ ہم بھیجیں تو چاہیے تھا کہ اب درود یہ ہوتا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں اِنَّا نُسَلِّ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ نَحْنُ نُسَلِّ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ نُسَلِّ یہ پڑھنے والا کہتا اَنَا اُسَلِّ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ میں آپ پر درود بیجتا ہوں یا رسول اللہ ہم آپ پر درود بیجتے ہیں یا رسول اللہ یہی چاہیے تھا نا حکم جو دیا کہ صلو علی میرے محبوب پر درود بیجو آ گیا حکم اب درود کیا ہے جو درود سکھایا گیا درود کیا ہے درود ہے اس نے کہا تم تو میں تو بیجتا ہوں محبوب پر فرشتے بھی بیجتے ہیں اب ایمان والوں تم بیجو میرے حبیب پر تو ایمان والوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا درود بیجا اور وہ درود کیا پڑھا ایمان والوں نے اب درود بیجا کہا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد جب درود بیجا ہم نے تو ہم نے کہا باری تعالیٰ تُو درود بیج حضورت اس نے کہا تم بھیجو اور ہم نے درود بیجا کیسے ہم نے کہا باری تعالیٰ تُو درود بیج کبھی ادھر دیان گیا یہ کیا ماجرہ ہے وہ تو خود بیجتا ہے فرشتے بھی بیجتے ہیں اب اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایمان والوں صلو علیہ تم بھی بھیجو تو بجائے اس کے کہ ہم بیجتے ہم نے پلٹا کہ پھر اسی کو عرض کر دیا نہیں تُو بیج تُو حضورت پر درود بیج وَعَلَى آلِ محمدِ نُزُورِ کی آل پر درود بیج تُو درود بیج اس کی حکمت کیا ہے اب آپ اندازہ کریں اس رب کا کی شان کے درود بیج